یہ سمجھنے آرہے ہیں اور بتمیزی کی مطلب جو لوگ پریشر الارٹمنٹ میں یا جو لوگ سمبل الارٹمنٹ میں گالی گلوچ پہ آئیں گے جو شور کرنے پہ آئیں گے ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کیا وہ ہماری داگدار لوگوں کو ساتھ میں نہیں لیں گے ہم داگدار لوگوں کو منڈیٹ نہیں دیں گے آپ دیکھیں وہ داگدار لوگ آپ کی ایمیج کیسے خراب کر رہے ہیں ایک الارٹمنٹ پہ اتنی لڑائیاں اور آپ دیکھیں جو آپ کے کیمپینر آس پاس جو چلتے ہیں ان کے ایف آئی آرز دیکھیں لوگوں کو پیسے کھائے ہیں نوکری لگائیں گے میں نہیں بور رہا ہوں میں آنے کا ریکارڈ بولے گا میں اس وقت میں نے آج تک کسی پر الزام نہیں لگایا لیکن آج جب مجھے لگا مجھے زبردستی کرنے کی کوش کر رہے ہیں وہاں پر مجھے خاموش کرنے کی کوش کر رہے ہیں اس لئے میں یہ سب بور رہا ہوں یہ آپ کے ساتھ بتتمیزی کی گئی بلکل وہاں پر آرو سے بھی بتتمیزی کی میرے ساتھ بھی بتتمیزی کی اور یہ دیکھیں جب تک ڈراؤ ہو رہا تھا تب تک سب ٹھیک تھا وہاں پر نگت میر جو کنڈسٹنگ کینڈیٹ ہے اس کا بھی نام تھا اور بھی دو تین لوگ تھے جب یہ ڈراؤ ہو گیا جب میرا نام نکلا کسی نے مجھے بولا آپ کا نام نکلا اس کے بعد لڑائی ہو گی ہمیں یہ منظور نہیں ہے یہ دیکھیں یہ گنڈا کر دی ہے میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں ایک اور بار میں رشید صاحب سے اپیل کرتا ہوں اس وقت آپ لوگوں کو موقع ہے ایسے لوگوں کو سپورٹ نہ کریں جس سے آپ کی ایمیج آپ کی پارٹی کی ایمیج خراب ہو جائے گی یہ لوگ صحیح لوگ نہیں ہیں ان پر لوگوں کا اعتماد نہیں ہے اور یہ دیکھئے یہ دیکھئے سیمبل الارٹمنٹ پر ان کو لگتا ہے ہم الیکشن جیتیں گے ان کو لوگوں پر بروسہ نہیں ہے میں یہ بات مانتا ہوں جو میں دل سے کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ جس ٹائم انجینر رشید صاحب نے پارلیمنٹ الیکشن جیتا اس ٹائم اس پریشر ککر کے ساتھ لوگوں کے جذبات جڑے تھے اس ٹائم لوگوں نے دل کھول کے اس کو ووڈ دیا تھا کامیاب کیا تھا اور یہی آج انصاف اللہ تعالیٰ نے کیا اسی بندے کو نشان ملا جو کل کو اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف کرے گا مجھے لگتا ہی اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے اور اس نے آج کر کے دکھایا کہ جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں جو لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں پھر انہی کو چڑھا ہوتا جو ٹھکتے ہیں لوگوں کو پیسے کھاتے ہیں چار سو بی سی میں پرارڈ کرتے ہیں یہ میں نہیں بھو رہا ہوں یہ ان کا ٹریک ریکارڈ بھو رہا ہے تو کتنے خوشی آپ اظہار کر رہے ہیں آپ کو یہ سیمبل ملا پیشر کو مجھے خوشی کی بات نہیں ہے سیمبل کوئی بھی ملتا ہم نے تین سیمبل رکھے تھے اور یقین مانو یہ سیمبل میں نے بھی نہیں رکھے تھے میرا ایک دوست ہے جس نے میرا فارم بھرا تھا وہ یہاں پہ ہے فراز اس نے خود فارم بھرا یقین مانو آپ اسے پوچھیں میں نے کوئی میں نے تو کہا تھا ہم ٹینکی رکھیں گے ٹینکی دیا تھا ہم نے میں نے یہ دیا تھا کیا کہتے ہیں ٹیبل ٹیبل اور ٹرک میرا یہی تھا اس نے خود ڈال دیا آپ پوچھیں ان سے آپ الیکشن لڑیں گے یہ بدقسمتی کی بات ہے برحال میں واپس آنا چاہتا ہوں جو افائیں تھی جو لگا تھا کہ کچھ لوگ اس کو بول رہے وڈرا کرو حالانکہ میرے پاس آفر بھی کیا تھا کچھ لوگوں نے بولا ہم آپ کو بہت سارا پیسہ دیں گے اور میں نے ان کو یہ بتایا کہ اگر یہ پیسہ جو آپ مجھے دے رہے ہو وڈرا کرنے کے لیے جو یہ پیسہ آپ میرے لیے لارے ہو اس پیسے کو اگر آپ لوگوں نے آج تک عوام کے لیے خرچہ کیا ہوتا آج آپ کو یہ پیسہ لے کے میرے پاس نہیں آتے آج آپ کے پاس لوگ آتے ہیں جو پیسہ خرچ ہونے کی کوشش ہو رہی ہے جو کچھ لوگوں کو بول رہے ہیں اگر آپ لوگوں نے واقعی کام کیا ہوتا عوام کے لیے آج کے ٹائم میں آپ لوگوں کو اس نوبت پہ نہیں آتے یہ جو آپ پیسہ پیسہ لے کے لوگوں کے پاس آ رہے ہو یہ بڑی بدقسمتی کی بات اور میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں اور یہ بھی کلیر ہو گیا کہ یہاں پہ بی جے پی کس کو چاہتی ہے آپ سب میڈیا والے یہاں پہ ہیں اور آپ سب لوگوں کو معلوم ہے یہ خدا تعالی حاضر ناظر رکھے آپ بھی دیکھو کہ لوگوں کو پوچھو کس کینڈیٹ کو یہاں پہ بی جے پی سپورٹ کرے ہیں آپ لوگوں سب کو بتائیں اور میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کھل کے آئے اگر بی جے پی کے پروکسیز ہو آپ کھل کے آگے آئے ہیں بتائیں اگر میں کسی پارٹی کا پروکسی ہوتا میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھے بولتا ہوں میں سیدھے موں آگے آتا اور بولتا ہوں میں فلانی پارٹی کے ساتھ ہوں آپ لوگ ڈڑتے کیوں ہوں اگر آپ بی جے پی کے ساتھ ہو آپ لوگ در کے مارے کیوں ہوں آپ کو لوگوں کو لوگ کیا کریں گے ایمانداری کی سیاست ہونی چاہیے جو میں بار بار کہتا ہوں ہم لوگوں ان کو جو الیکشن لڑے ہیں جو لڑنے جا رہے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دیانداری کی پولٹکس کرے وہ سچائی کی پولٹکس کرے وہ سچ بولے جو مجھ سے ہو سکتا ہو سکتا ہے جو نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے مجھے بھی کافی مطلب میں نے جتنے پیسے سوچے نہیں تھے کہ اتنے پیسے کبھی کماؤں گا اس میں میرا انٹرسٹ نہیں نہیں ہے اتنے پیسے کا آفر آ رہا تھا یا آپ ہمارے حق میں اڑھا کرو کوئی کہہ رہا تھا ہم آپ کو یوتھ لیجن بنائیں گے پارٹی کا آپ پھلانی پارٹی جوائن کرو کچھ پلٹکل پارٹی اگر مجھے کسی پارٹی سے الیکشن لڑنا ہوتا میں سیدھے ہوں لوگوں سے بولتا آپ نے دس دوستوں کو جو میرے سپورٹر ہے جو میرے دوست ہے جو مجھے سکھاتا ہے میں ان سے بات کر کے بولتا کہ جناب مجھے ایسے ایسے آفر آپ کیا ہوئے ہیں مجھے سارے لوگوں نے کہا نہیں آپ عوام کے نمائندے ہو ہم آپ کو سپورٹ کریں گا آپ نوجوان ہو آپ کا کام ہم نے دیکھا آپ کسی تھگی اور چار سو بی سی میں انوالو نہیں ہو آپ نے لوگوں کا حق نہیں کھایا آپ لوگوں نے منسپلٹی میں کام کیا اور ہم نے وہ کام دیکھا اگر آپ کو پانچ سال ملے ہوتے یہ بارہ ملہ میں اچھا خاصا ڈیولپمنٹ دیکھ دیا اور مجھے دو سال ملے دو سال میں دو عید میں اعتماد ہوئی پہلے کی بی جی بی نہیں آپ سب کو معلوم ہے کون کون پارٹیاں بدل بدل کے میں سرات المستقیم پہ رہا اور آج بھی ہوں اسی لئے اللہ تعالی نے شاید دی سمبل بھی ہمیں دیا اور دوسری بات یہ کہتا ہوں کہ جو ہماری کونچونسی کے نوجوان ہیں جو ہماری کونچونسی بھائی بہن بزرگ جو بھی ہمارے ساتھی ہیں ان سے اپیر کرتا ہوں کہ وہ اس وقت سامنے آئیں آگے آئیں ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں ہم ہر ایک جگہ پہنچ سکتے ہیں لیکن ہمارا بروسہ کیجئے ہم پہ اعتماد رکھئے اور نوجوان کو موقع دی دیجئے آگے بڑھنے کا موقع دی دیجئے اور میں آپ میڈیا میڈیا کے مادیم سے آپ کے وسادت سے میں سب لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں آج ہمیں جو سمبل الارٹ ہوا وہ پریشر ککر ہے اور جس پیار اور محبت سے ہم نے جائز طریقے سے ووٹ دیا پارلیمنٹ الیکشن میں اسی جائز طریقے سے آپ بارہ مولا میں انڈیٹ کو آپ پارٹیاں نہ دیکھیں آپ یہ مت دیکھیں کس کے پاس کتنا پیسہ ہے کون کتنا امیر ہے وہ سب مت دیکھیں آپ خالی ایک چیز دیکھیں کہ ایک انسان کی سنسیریٹی ایک انسان کی دیانتداری اور یہ نوجوان آپ کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہے یہ بارہ مولا کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہے جو آج یہ میری تو جو پریس کانفرنس تھی وہ ہم نے رکھی تھی ہمیں کوئی بھی سمبل الارٹ ہوگا اس کے بعد ہم آپ کے پاس سمبل اپنا ریویل کریں گے آپ کو بولیں گے آپ بھی دکھائیں اپنی ویڈیا چینلوں سے کہ ہمیں کون سا سمبل لیکن جو بتمیزی کا ہمیں شکار ہونا پڑا وہاں پہ جو شور شراب ہے اور وہاں پہ سارے کینڈیٹس تھے بہت سارے لوگ بیٹھے تھے بہت سارے لوگ بیٹھے تھے یہ جو فیلئر ہے لوگوں کا فیلئر بتاؤں میں کیسے یہ سمبل کی چکر میں الیکشن جیتنا چاہتے ہیں یہ کسی لیڈر کے چکر میں الیکشن جیتنا چاہتے ہیں کہ اکانش پاپلر لیڈر سوین گناہ گزن سری ماب امسائد تو ایسٹی باب بانو پینکن لیڈر یہ شیڈو کسی کی شیڈو میں الیکشن جیتنا چاہتے ہیں میں یقین آپ مانو میں ادھر اپنے نوجوانوں کو اپنے بارہ ملہ کی عوام کو بولنا چاہتا ہوں اور ہم بڑے لوگ نہیں ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے نہ ہم اتنا خرچہ کر سکتے ہیں جتنا ہمیں آفر آ رہا تھا کہ آپ وڈرا کرو اور مجھے ایک نوجوان بائی جو یہاں پہ بیٹھا ہے سنگھ پورہ سے اس نے بھی فون کیا ہمارے پاس بھی میسیج آئی اور افوا باز دیکھیں مجھے لگتا ہے یہ افوایں کیوں فیلائے گی اور کسی کے بارے میں کیوں نہیں فیلائے گی کہ یہ وڈرا کرے گا ان کو لگتا ہے کہ نوجوان یونائٹ ہو رہے ہیں لڑکیاں لڑکے عوام یونائٹ ہو رہی ہے اس لیے ان کو لگ رہا ہے کہ اس کو بدنام کرو افوایں فیلاؤ تاکہ کنفیوجن کریٹ ہو اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ اللہ تعالی ہے میں ابھی بھی بور رہا ہوں اگر ہماری نیت اچھی ہو اگر یہ اگر سوئی نیت صاحب آج ہے اگر سوئی نیت آج لوگن ان خطر کرو کم نوجوان ان خطر کرو کم مرمل کی خطر کرو کم اللہ تعالی کرنے سپنین مدد اگر نیت خرابہ اس تلک کرنے اللہ تعالی اشنی استناب شکریہ تو اس سب جو سیاسی صورتحال بن رہا ہے ہم بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایٹی سیون جیسی سیچویشن کچھ لوگ پیدا کرنا چاہتے ہیں دیکھیں آج کے ٹائم میں وہ پوسیبلٹی نہیں ہے آپ کتنا بھی کسی کو میسیوز کریں سسٹم کو میسیوز کریں آج کل کرے گا بھی نہیں کوئی کوئی کسی کو سپورٹ نہیں کرے گا دیکھیں اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی گورنمنٹ میں ہیں اور بی جے پی کسی کو ہیلپ کر رہی ہے تو ہمیں سب کو پتا ہے کس کو ہیلپ کر رہی ہے اور مجھے لگتا ہے اس کو ایمانداری سے بولنا چاہیے وہی لیڈر ہوتا ہے وہی سٹیٹس مین ہوتا ہے جو ایمانداری سے بولے کہا کہ مجھے بی جے پی سپورٹ کر رہی ہے میں بی جے پی کے ساتھ ہوں لیکن میں مانتا ہوں کہ آج وہ کوئی رسک بھی نہیں لے گا جو الیکشن رگ کروائے گئے یہاں پہ جس وجہ سے یہاں ملٹنسی شروع ہوگی جس وجہ سے قبرستان یہاں پہ آباد ہوگئے نوجوانوں کے وہ ٹائم اب آنے والا نہیں ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ ٹائم کبھی آئے نہ بھی جو نوجوان ہمارے قبروں میں ہیں جو نوجوان یہ جذبات کے شکار ہوگئے اور آج آپ دیکھئے کہ وہ جماعت بھی الیکشن لڑ رہی ہے میں نے کہا کہ آپ کو قرآن رکھو ان کے سروں پہ ان کو بولو کہ آپ الیکشن کیوں لڑ رہے ہو وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اپنے کیسز بچانا چاہتے ہیں ڈیل کرنا چاہتے ہیں کل کو جناب اشترے ویالشکورو سپورڈ آنسا ایسا سچی انہوں نے چکین رکھی یہاں پہ جتنے بھی پولٹیکل لیڈرز ہیں میجورٹی آف در لیڈرز کا کوئی نہ کوئی کانڈ ہے کرپشن کیونکہ پاور میں رہے ہیں کرپشن ہے آپ دیکھیں ان کے بینک بیلنس دیکھیں آپ آج میں صاف سترہ انسان ہوں جو میں بتاتا ہوں اگر پانچ سال کے بعد میرے پس تین فارچونر آتی ہے تین گھر بناتا ہوں تو وہ پیسہ آیا کہاں سے کرپشن سے آیا اس وقت میں کوشش کر رہا ہوں میں زمین لیلوں میں بارمالہ میں گھر بنا ہوں سری نگر کا گھر بیچوں جو میرے فادر کی جو پرپرٹی تھی اب اگر پانچ سال میں میں تین گھر بناتا ہوں دلی میں بھی گھر بناتا ہوں پیسہ کہاں سے آئے گا کرپشن سے جو پیسہ عوام کے لئے خرچہ ہونا چاہیے جو پیسہ نوجوانوں کی بہبودی فلہی بہبود کے لئے خرچہ ہونا چاہیے وہ پیسہ جاتا ہے ان کے گھروں میں ان کے رجدار آپ مجھے کوئی بول رہا تھا ان کے کک جو تھے گھر پر پرسنل وہ نوکریوں لگی یہ کہ بینک کا کتنا بڑا سکیم اس کیم میں اگر انہوں نے کسی ایک انسان کو جو گریب جو مسکین یا جو کوئی لچار آدمی تھا اس کو نوکری لگائی ہوتی ہم چلتے کہتے ہیں کسی گریب کا بلا ہو گیا کوئی کہاں 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 نفر اے مزیس اک نوکری چلو اچھتے کھاں خوش مردی تک کمان کھڑ پہیں چلو اکترو اک ووٹ نوکری لگنا ستے پہنس یہ سیاست یہاں پر یہی چلی میں ہر ایک بارہ ملہ جمہور کشمیر کے لوگوں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پارٹی دیکھیں ووٹ نہیں دیں آپ کینڈیٹ دیکھیں ووٹ دیں کیا وہ آپ کے کام کرے گا کیا وہ سنسیر ہوگا کیا وہ آپ کے ساتھ کل کھڑا رہے گا یہ مسئلہ کشمیر حال کرنے والے بہت آئے ہوا کیا آپ دیکھیں ہمارے جذباتوں کے ساتھ کھیلا تین سو ستر بھی گیا جوبز اور لینڈسی پرٹیکشن نہیں کر پا رہی ہیں بڑے بڑے پلٹیکل پارٹی جو دعویٰ کرتے ہیں اٹانومی سے کہاں پہنچیں سیلف رول سے کہاں پہنچیں اپنی جان بچانے پہ پہنچیں یہ میں ان کو بتاتا ہوں کہ اپنی جانیں بچا دیں کہ کانڈ ایسے ہیں میں نہیں کہتا ہوں کہ یہاں پہ بی جی پی کے جو لوگ ہیں وہ دلے ہیں ان کے ساتھ آپ بی جی پی والے بھی دیکھیں کون کون ان کی پارٹی میں ہے کشمیر میں جس کو کوئی کمپلین ہے وہ بی جی پی میں جاتے ہیں بلد میں بچا پان لب ایسا نہیں ہونا چاہیے جمہوریت بڑی اچھی چیز ہے اس میں آج لوگ پاٹسپیٹ کر رہے ہیں اور عوام خوش ہے کل کو اول ٹاؤن میں آج بور رہے ہیں لوگ ہم بورٹ آنیں گے تو اچھی بات ہے ان کے کام ہو جائیں گے اب دیکھیں وہ بچے پریشان ہیں نوکریاں نہیں مل رہی پاسپورٹ نہیں مل رہے تھانوں پہ بلائے جاتا ہے پندرہ اگرس پہ چھے بھی جنوری پہ الیکشن ہوگا ان کا بھی حق ہے اگر کوئی بندہ پانچ سال دس سال سے کسی ایسی چیز میں انوال نہیں ہے جو انٹی نیشنل ہو یا جو انٹی سوشل ہو اب کونسا اخلاقی فرض بندہ اس کو بند رکھنے کا اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اس بات کو اٹھائیں گے اور بیسی بھی جو نوجوان ہیں اپنے لیول پہ میری تھوڑی جان پچان بنی جب میں مونسپل کانسل کا پریزر نے منا میں نے بھی اپنے لیول پہ خوشش کی ان کی ہیلپ کرنے کی اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے کیونکہ میرے ساتھ جو نوجوان ہیں وہ میرے ساتھ ان کو ایزی ہوتا ہے بات کرنے تمشی میں سے اتقاد کرنے تمہیں چاہتا ہے ایزی کمپھٹیبل چاہتا ہے میشہ کھان کھان مستورات تکاریت کھان بھن تک فون کریت کھان بھوڑی تک فون کریت موڑی تک فون کریت یہ مسئلش ہے بچی سنا ہے یہ ہی تھوڑیو دیانہ سمز یہ ہم کینڈیٹ پکھائے ہیں نو امن پریزو سوال تو یہ کم شورتی قید آیا ہوتا ہے کم کانڈ چو کرمی تم پتریزو پانا نو پاکری آخری سوال ہے جو الیکشن سیمبل ملا ہے آپ کو لگتا ہے کوئی فائدہ ہوگا آپ کو الیکشن سر یقین معنی میں یہ بول رہا ہوں میں اس میں فائدہ لوگ صاحب نہیں دیکھ رہا ہوں آپ فراج صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں اس سے قسم رکھو اس کو قرآن رکھو اس حرفی اس کے میں نے بولا تھا ہم نہیں لیں گے ہم دیانہ دار لوگ ہیں ہم بدماش لوگ نہیں ہیں ہم نے کسی کا حق نہیں کھایا ہے میں نے اس نے بولا نہیں والتھاؤ یقین معنی ہو میرا فارم بھی اس نے بڑا مجھے انڈ پہ کھاڑی سگنیچر کے لیے بولا اور دس زار روپے مانگے جو آپ کو ڈیپازٹ کرنا پڑا اتنا ہی بولا میرے سے اور اتنا ہی کیا میں نے یقین معنی ہو آپ اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا یہ مجھے چڑے گا میرا یہ چیف ایجنٹ تھا وہاں پہ زاہد اس کو میں نے کہا آپ رولر دے دو پھر کسی نے بولا نہیں اس میں لکی درہ ہوگا میں نے کہا ہم ویٹ کر دیں پھر لکی درہ ہوگا پھر اگر ہم کتنوں میں لکی درہ ہوگا اگر کوئی آپ لوگوں کو پوچھتا ہے کچھ تو آپ پوچھیں اور میں ایسا ہی بولتا ہوں سارے لیڈرز کو ان سے بھی سوال پوچھیں جنہوں نے پارٹیاں بدل دی جذبات بدل دی اپنا آپ بدل دیا ان سے بھی پوچھیں اور جرنللسٹ سوال کرنا چاہیے ان سے پوچھیں جناب آپ کل ایک پارٹی میں تھے رات اور رات آپ کس پارٹی میں آئے اور آج ایک کینڈیٹ صبح جاتا ہے ڈوپی لگاتے ہیں وہ مفلر لگاتے ہیں مفلر لگاتے ہیں اور اسلام کا درست دیتا ہے وہ اسلام کا درست دیتا ہے یہ جو کینڈیٹ ہے میں کہتا ہوں کہ وہ جس پارٹی میں ہے وہاں پہ کون سا اسلامی نظام ہے اب نیشنل کانفرنس کی بات کرو وہ ہر آپ دیکھو ہر 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 اس میں اس میں جا کے وہ بولتا ہے اسلام کا اس مذہب کا اس آسن اسلامی تریلیم دیو مگر سکات پارٹی مجھے لوگوں کو بے اکوپ بناتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا سر میں کہہ رہا ہوں میں نے آپ کو پہلی بولا میرا ہی یقین مانو ہمارا کوئی ایسا ایسا کچھ تھا نہیں بلد لکی ڈرا ہوگی چیک ہے اب مجھے چڑھا تو اس میں لڑائی کیا یہ سب لڑ رہی تھی ایک ہی ایک ہی لڑ رہا تھا اب وہ لڑ رہا تھا اب اس کا میں نام نہیں لینا جاتا اب کو لڑ رہا تھا بہت شکریہ